تواف کے دوران گپے مار رہے ہوتے ہیں ہسی مزاگ چل رہا ہوتا ہے سیلفیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سیلفی نہ لیں بھائی ایک بہترین یادگار ہے بیت اللہ کی زیارت کی ہے انسان جب کسی سے ملتا ہے یادگار رکھتا ہے بعد میں کر لیں نا یہ کام ابھی تو عبادت پہ زور لگاؤ نا دیکھو آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے ہو آپ چاہتے ہو میری ویڈیو بنیں تاکہ میرے پاس یادگار رہے کہ میں نے کبھی نماز بھی پڑھی تھی تو ہم اس کو مشورہ دیں گے پہلے تمیز سے سچی مچی والی نماز پڑھ لیں پھر ویڈیو کے لیے ایک ایسے تصویر بنا لیں نا کیا خیال ہے پہلے سچی مچی ایک زندگی میں ایک دفعہ تو تُو نماز پڑھ رہے وہ بھی کیمرے کی نظر کر دے گا تو ساری توجہ کدھر جائے گی اللہ کی طرف جائے گی یا ویڈیو کی طرف جائے گی پہلی دفعہ تو تُو نماز پڑھ رہے تو تمیز سے خوشو خضو کے ساتھ پڑھ لیں بعد میں پھر مجھے کیمرہ پکڑا دینا یوں کھڑے ہو جانا پھر میں تیری تصویر لے لوں گا خودی یادگار رہ جائے گی کہ تُو نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی تھی یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بیت اللہ جائیں تو آپ سیلفی نہ بنائیں یادگار نہ رکھیں وہ تو سب سے بڑی یادگار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے لیکن بھائی پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دو تواف معمولی عبادت تھوڑی ہے آپ تواف کو ہلکی عبادت سمجھتے ہو پیغمبروں نے بیت اللہ کے گر چکر لگائے ہیں اس جگہ پہ کس کس مقدس ہستی کا پاؤں پڑھا ہے جہاں آپ بیت اللہ کے گر تواف کر رہے ہوتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کتنے سارے پیغمبر ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین امام بخاری امام مسلم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد انہمبل صفیان ثوری عبداللہ بن مسعود ابو حریرہ عبداللہ بن عمر ابو مسعود انساری حزیفہ ابن یمان عثمان ابن مزون کون سا صحابی ہے جس کا وہاں پاؤں نہ رگا ہو کہاں کہاں سے لوگ دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کی اپنی جانوں پر کھیل کے آئے صرف اس چھوٹے سے گھر کے گرد چکر لگانے کے لیے ان کو اس کی قدر تھی آج تو انٹرٹینمنٹ ہے اپنی کزنوں کے ساتھ جا رہے ہیں نامحرم لڑکیوں کے ساتھ ان کے چہرے کھلے میں گپیں ہو رہی ہیں بدنظری بھی چل رہی ہے پورے سفر میں گپیں مارتے ہوئے جائیں گے پھر وہاں جا کے دیکھو دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ہیں دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ظاہر تو آپ کے اختیار میں ہے نا حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا دعا میں تو رونے جیسی صورت بنانو اب آپ یہ تو نہیں کرو گے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں چونکہ مجھے رونا نہیں آرہا طبیعت نہیں لگ رہی تو میں ہستے وے دعا مانگنا شروع کر دوں یا باتیں کرتے وے دعا مانگنا شروع کر دوں یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے بھائی آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں صورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا تواف میں نہیں لگ رہا شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے اللہ اسی کو قبول کر لے گا تو آپ سیلفی لے لیں لیکن بھائی پہلے عبادت کو تمیز سے کر لیں آپ